یا اخت حارونا ما کھانا عبو کی عمر انسو اے حارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اب حارون کی بہن کیوں کہا کیونکہ حارون اگر اللہ کے نبی مراد ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً ایک عذاہ سال کا خاصلہ ہے تو لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ وہ اپنے بڑے بدلگوں کے نام سے منصوب کر دیا کرتے تھے تو اس لیے ان پر تنس کرنے کے لیے کہا کہ تم حارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہو حارون علیہ السلام کی بہن ہو تم پھر تم نے یہ کام کر لیا یا بعض روایت میں یہ آتا کہ ان کا کوئی بھائی تھا جو جس کا نام حارون تھا کہ رشتیداروں میں کوئی حارون تھا جو نیک آدمی تھا تو اس کے طرح منصوب کر کے کہا تو آپ حارون کی بہن ہو کر بھی ایسا برا کام کر ڈالا آپ نے اب لوگ اپنے طریقے سے تنس کر رہے تھے اور کہا کہ تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَةِ لیا اور نہ تیرا تیری ماں کو بدکار ہو رہت آج ہم بھی جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی کو غیرت دلا رہتے ہیں شرم دلا رہے ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھو تیرا باپ کتنا نیک آدمی ہے تو کیسا ہے تیری ماں کتنی شریف ہو رہت ہے تو کیسے تو نے کردار کو اپنا لیا یعنی اس کو شرم آجائے اپنے نیک ماں باپ کی قدر کر لے اس سمجھانے کے شرم دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ قرآن نے اسی طریقے کو بھیان کیا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل جو ہے اب زیادہ مریم کو یہ باتیں کہنے لگے کہ تیرا باپ بھی برو آدمی نہیں تھا تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی فا اشارہ تھی رہی ہے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا کیا تھا کیا کرنا تو آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اچھے یہ بھی ہے یہ بھی روایتوں میں آتا کہ جب آپ آئیں بچے کو لے کر تو بنی اسرائیل کی ایک عورت آگے بڑی آپ کو آگے ساکے مارے ہو تو آپ کو مارنے کے نیز سے جب عورت آگے بڑی تو اس کا آدھا جسم بیکار ہو گیا تو چل کے آئے تھی مارنے کے لئے لیکن پھر اٹھا کے لے کے جائے گئے اور دوسرا ایک آدمی اس مرد نے آپ جرت کیلئے آپ کو سزا دے یہ برا کام کر کے آئی ہے تو جب وہ آگے بڑا تو اس کی قوتیں گویا ہی چلی گئے گھنگا ہو گیا وہ شخص یہ اللہ تعالی نے ان کو بچایا اس طرح سے جب انہوں نے دیکھا بریس دائیل نے کہ ان کو اگر ہم کچھ ماریں گے تو پھر یہ پکڑ ہو جائے یہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ در گیا یہ آپ کی کرامت تھی جو اللہ نے ظاہر فرمائی لیکن ان کا اعتراض تو تھا تو آپ کو حکم دیا گیا تو جب یہ اعتراض کریں باتیں کریں تو آپ صرف ایسے ہی سلام کے طرح بھی اشارہ کر دے رہا تو آپ نے اشارہ کر دیا تو بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی پالنے کا بچہ ہے جو ابھی گوت کا بچہ ہے نو مولود ہے ابھی پیدا ہو اس سے کیسے بات کریں اب ان کو بھی نہیں پتا تھا کیسے بات کریں بچہ کب بات کرتا ہے ابھی دیکھیں حکمت دیکھئے کہ عدت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہ اگر خود اپنے گوائی دیتی ہے اپنی پاکیزگی کی تو کوئی بھی نہیں مانتا لیکن اللہ نے ایسی شخصیت سے گوائی دلوائی کہ جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی لالچ نہیں ہوتا کوئی انٹرنسٹ نہیں ہوتا تو بچے من کے سچے مشہور ہے نا تو بچے کو جو دیکھتے ہیں بچے بتانا شروع کر دلتے ہیں تو اللہ نے اس بچے سے گوائی دلاغ اور یہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کے عظیم انبیاء کرام میں سے اور بڑے مرتبے والا ہے جنہیں روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے اللہ کے خاص بندوں میں سے خاص مقام والے ہیں جن کو دنیا آخرت میں وجاہت دی گئی ہے بڑے ان کی شان ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ جب انہوں نے یہ حیرت کا اظہار کیا بچہ کیسے بات کرے گا ہم سے ہم بچے سے کیسے بات کریں گے تو اب بچہ کہتا ہے انی عبداللہ تو سب سے پہلے جو کلام کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ وہ خدا ہے ماذا اللہ کیونکہ خطرہ یہی تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی کرامتیں دیکھیں گے ان کے موجزات دیکھیں گے تو یہ کہیں خدا نہ بنا لیں تو اس لئے پہلے کلام یہ کروایا ہے انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس وہاں سے مددگار کو بھیجوں گا وہ آگو تمہیں بتائے گا سچ کیا جھوٹ کیا ہے تو عیسائیوں کو بتایا اسلام نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مکرم و معزز بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں بڑی شان والے ہیں بڑے مرتبے والے ہیں دنیا آخرت میں وجہات والے ہیں مگر خدا نہیں ہیں خدا کے بندے ہیں تو یہ اسلام نے بتایا ان کی ماں پہ جو تحمت لگائی اس کا رد کیا کہ وہ پاکیزہ ہیں کواری ہیں وہ بتا دیا اسلام نے فرمائے کہ کہ اس نے مجھے کتاب پہ دی ہے اور اس نے مجھے غیب کی خبر دینے والا بنا کر بھیج آئے کہ نبی کہتے ہیں کہ غیب کی خبر دینے والے ہیں نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اللہ نے کتاب بتا فرما دی تھی اسی بچپن کے حال میں پھر ظہور جب اللہ نے چاہاں ہوا اور کہا کہ نبوت بھی ان کو بچپن میں عطا کر دی کہ موسیقی موسیقی